بسم اللہ الرحمن الرحیم تلخیص دروس القرآن مطالب الفرقان سورة الفرقان نمبر پچیس مکی آیت نمبر ایک تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھار دواج نظر ثانی ڈاکٹر انام الحق احمل پی ایچ ٹی اسلامک سٹیڈیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لئے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے آیت نمبر ایک تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا کس قدر فراوانیاں اور خوشگواریاں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی جو حق کو باطل میں امتیاز کر دینے والی ہے یہ کتاب اس لئے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے تمام اقوام عالم کو آگاہ کر دیا جائے کہ زندگی کے سفر میں کون کون سے خطرناک مقام ہیں اور ان سے بچ کر چلنے کا طریق کیا ہے گروہی جبلت ہرڈ اسٹنکٹ یعنی بھیڑ چال میں آلفاز کا مفہوم متین نہیں ہوتا انسان جب حیوان سے انسان بنا یعنی جب اس کو شعور اقل اور ارادہ عطا کیا گیا تو یہ اپنے ساتھ کچھ اپنی حیوانی جبلتیں بھی ساتھ لیا چونکہ انسان کا محسوس یا نمائی حصہ حیوانی زندگی میں گزرتا ہے اس لئے گروہی جبلت اس میں بہت زیادہ ہے قرآن اسی گروہی جبلت ہرڈ اسٹنکٹ کو ہی تو ہٹانے کے لئے آیا ہے انسان کو استدلال ریزن پر لانے کے لئے ہی قرآن کریم آیا ہے خدا نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا لا اللہ کم تاکلون سورہ بارہ آیت نمبر دو جہاں غرض و غائت بتانا مقصود ہو وہاں لا اللہ کم آتا ہے مانی ہو جائیں گے تاکہ تم جبلت کی بجائے عقل سے کام لینا سیکھو قرآن نے کہا تتفق کرو سورہ چونتیس آیت نمبر چھالیس سوچا کرو یہ جو ہم بغیر سوچے سمجھے صبح سے شام تک بولتے رہتے ہیں وہ گروہی جبلت کے تحت ہم ایسا کرتے ہیں عقل کی روح سے نہیں عقل کی روح سے تو متعین مفہوم معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بولا ہے گروہی جبلت کے تحت جو کچھ ہم بولتے ہیں یا کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں تقلید کہتے ہیں جو کلادہ سے بنا ہے کلادہ اس رسی یا پٹے کو کہتے ہیں جو جانور کی گردن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور جسے پکڑ کر جہاں دل چاہے جانور کو لیے پھرتے ہیں جبلی طور پر ہیوانات میں یہ چیز ہوتی ہے جسے ہم بھیڑ چال کہتے ہیں اگلی بھیڑ جس طرف چلی جا رہی ہوتی ہے تو پچھلی بھیڑیں بھی اسی طرف چلی جا رہی ہوتی ہیں اسی کو تقلید کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحثیت انسان اپنے گروہی جبلت پر چلنا ہے یا استدلال ریزن پر چلنا ہے پہلی چیز یہاں سے شروع کرو کہ وہ جو دن پھر آپ الفاظ بولتے ہیں کھڑے ہو کر سوچو کہ ان کے متعین مانی کیا ہیں اس آیت کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرکان نازل کیا تاکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے کا موجب ہو جائے اس ترجمہ میں برکت اور فرکان کی وضاحت متعین نہیں ہے اور نزیرہ کا ترجمہ ڈرانے والا کیا گیا ہے جو بالکل غلط ہے تبارک اللہ برکت کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے جس سے عمومی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر روٹی نہ کھائی جائے تو برکت اڑ جاتی ہے یا ہم دعا دیتے ہیں اللہ برکت دیکھ برکت کا اڑ جانا یا برکت کا عطا ہونا مبہم سی باتیں ہیں متعین طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ برکت کیا ہے جو اڑ گئی ایسا لگتا ہے کہ برکت ذہنی سی محوم سی تصوراتی سی چیز ہے یہی نہیں بلکہ اس کی علاوہ اور بہت سے الفاظ ہیں جنہیں ہم بولتے رہتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر نہیں سوچتے کہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں اس کا متعین مفہوم کیا ہے برکت کا مفہوم تبارکہ سورہ پچیس آیت نمبر ایک کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کا متعین مفہوم کیا ہے برکت لفظ کے معنی میں دو بنیادی باتیں شامل ہیں نمبر ایک ایک تو شعہ اپنے مقام پہ محکم ہو مستحکم ہو جم کے کھڑی ہو اور نمبر دو دوسری یہ کہ اس شعہ میں نشو نما بھی ہو رہی ہو محکم تو پتھر پہاڑ بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں نشو نما نہیں ہو رہی ہوتی اس لیے ان کے لیے برکت کا لفظ نہیں بولتے برکت کو سمجھنے کے لیے اپنے تصور میں ایک درخت کو سامنے لائیے وہ اپنی جگہ پر محکم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نشو نما بھی پا رہا ہوتا ہے لہٰذا جس شعہ میں بھی استحکام جمع رہنا اور نشو نما دونوں شامل ہوں تو عربی میں اسے برکت کہتے ہیں یعنی اپنے مقام پہ محکم اور مستحکم بھی کھڑا ہو اور اس میں نشو نما بھی ہو رہی ہو برکت کا یہ مفہوم سمجھنے کے بعد اب ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ برکت دے سے کیا مراد ہے کسی کے ہاتھ میں یہ الفاظ آدھا کرنے سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے آرزو کرتا ہوں کہ تم اپنے محکم اصولوں پہ ایمان پہ جم کے کھڑے رہو اور زندگی کی ارتکائی منازل بھی تیہ کرتے چلے جاؤ برکت کا مفہوم سامنے نہ ہو تو اللہ برکت دے ایک مبہم سا فکرہ ہے جس سے سمجھ نہیں آتی کہ برکت ہے کیا برکت سبات و تغیر پرمننس اینڈ چینج کا حسین امتزاج ہے کہ شایہ اپنے مقام پہ محکم بھی کھڑی ہو اور ساتھ ساتھ اس میں نشوہ نما بھی ہوتی چلی جا رہی ہو غور کریں تو یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک چیز اپنے مقام پہ محکم بھی ہو اور زمانے کے تقاضوں کا بھی ساتھ دیتی چلی جائے عربوں کی محسوس مسال سے سمجھتے ہیں آج کال تو دروازے کی چوکھٹ نہیں ہوتی فرش کے ساتھ کوئی لکڑی نہیں لگی ہوتی دروازے کو قبضوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پہلے دروازے کو لگانے کے لیے لکڑی کا فریم بنایا جاتا تھا جس کو چوکھٹ کہتے تھے پہلے چوکھٹ کو دروازے کے لیے چھوڑی ہوئی جگہ پر لگایا جاتا جدر دروازے کو لگانا مقصود ہوتا اس طرف چوکھٹ میں اوپر اور نیچے سوراخ ہوتے اور دروازے میں اوپر نیچے دو چولیں ہوتی تھیں دروازے کی دونوں چولوں کو سوراخ میں ڈال کر دروازہ لگا دیا جاتا تھا اس طرح دروازے کے سوراخ اور اس کے اندر چولیں تو اپنی جگہ محکم رہتی اٹل رہتی لیکن دروازے کے پٹ کو گھومنے والی چولوں کے ذریعے ضرورت کے مطابق کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا چوکھٹ کے سوراخوں کو اور سوراخوں میں دروازے کی چولوں کے محکم ہو جانے کو عرب حق کہتے تھے چولیں اور سوراخ تو اپنے مقام پر اٹل محکم رہتے لیکن دروازہ کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا یہ ویسے تو الحق کا مفہوم ہے لیکن یہ برکت کا بھی مفہوم ہے کہ دروازہ اپنے مقام پر مطابق بند یا کھولا بھی جا رہا ہے فرقان کا مفہوم اب ہم لفظ فرقان کو سمجھتے ہیں کہا نزل الفرقانہ سورہ پچیس آیت نمبر ایک الفرقان نازل کیا تبارک اللہ جی نزل الفرقانہ سورہ پچیس آیت نمبر ایک تمہاری زندگی میں برکت استحکام اور نشو نوا کے لیے الفرقان نازل کیا استحکام اور نشو نوا کے لیے الفرقان نازل کیا یعنی خدا نے انسانوں کو زندگی میں استحکام اور نشو نوا دینے کے لیے قرآن نازل کیا فرقان لفظ کا مادہ فے رے کاف فرق ہے ہمارے ہاں بھی ایک چیز کو دوسری سے امتیاز کرنے کے لیے فرق لفظ ہی بولا جاتا ہے عرب فلسفرز نہیں تھے وہ الفاظ کے معنی محسوس عمل سے اخذ کرتے تھے وہ سر کی ایسی مانگ کو فرق کہتے تھے جس میں ادھر کا ایک بال بھی ادھر نہ ہو اور ادھر کا ایک بال بھی ادھر نہ ہو یعنی بلکل سیدھی مانگ جو ادھر اور ادھر کے بالوں کا امتیاز کر کے دکھا دے لہٰذا دو چیزوں میں ایسا نمائع امتیاز تفریق کرنا کے ان میں بال برابر بھی فرق نہ رہے اس کو عربوں کے ہاں فرق کہا جاتا ہے فرقان لفظ کے ساتھ جب ال لگ کر ال فرقان بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی شئے ایسی ہے جو اس قسم کی نمائع تفریق کر سکتی ہے اب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ ال فرقان کونسی چیز ہے جو ایسا امتیاز کرتی ہے کہ بال برابر بھی فرق نہیں رہنے دیتے نزل الفرقان علاب دہی سورہ پچیس آیت نمبر ایک یہ ال فرقان امتیاز کرنے والی شئے وہ ہے جسے ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ساتھ ظاہر ہو گیا کہ نازل تو قرآن کریم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو معلوم ہو گیا کہ ال فرقان قرآن کریم ہی ہے جس میں اضافی ریالیٹیو اقدار کی بجائے مستقل اقدار پرمنٹ ویلیوز ہیں یہ سرہ سر خیر گڈ ہیں یہ کسی حالت میں بھی شر ایول نہیں ہوتی اکل خود بین کو اکل جہاں بھی بنانے کے لیے مستقل اقدار کی ضرورت ہے جنہیں الف اور کان کہتے ہیں قرآن کی مستقل اقدار یعنی الف اور کان متلک حق ہوتی ہیں حق وہ ہے جو ہر حالت میں حق رہے حالات کے تبدیل ہو جانے سے وہ نہ بدلے اور متلک باطل وہ ہے جو حالات کے تبدیل ہونے پر بھی باطل رہے جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے یہ بات آپ اکل کی روح سے ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ کئی دفعہ انسان کو جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے اور سچ بولنے سے نقصان اکل کا فریضہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے مفادات پر توجہ دے اکل خود بین وہ اکل ہے جو متلکہ شخص یا متلکہ قوم کے مفادات کا تحفظ کرے دنیا میں امن اور بھائی چراؤ بھارنے کے لیے اکل انسانی کو اکل جہاں بھی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سب کے مفادات کی طرف توجہ دے انسانی اکل کی صلاحیتیں محدود ہیں یہ زیادہ فاصلے تک نہیں دیکھ سکتی اس لیے یہ مفاد خوش کا فریضہ ہی ادا کر سکتی ہے جس طرح نگاہوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے دور بین کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اکل کی صلاحیت کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک محدود فریضہ ادا کرنے کی بجائے اکل جہاں بھی بن جائے اکل کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے وہی خداوندی ہے جو اس کو دوسروں کے مفادات کی نگداشت کی طرف مائل کرتی ہے وہی کے علاوہ اور کوئی روشنی ایسی نہیں ہے جو انسان کی اکل کی صلاحیت کو بڑھا سکے وہی انسان کی اکل کو مطمئن کرتی ہے کہ دوسروں کے مفادات کی نگداشت کرنے سے دوسروں کو تو مادی فوائد یعنی اسی دنیا میں ختم ہو جانے والے فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے مفادات کی نگداشت کرنے والے کی اپنی ذات کی ہمیشہ باقی رہنے والی نشو نمہ ہو جاتی ہے جس کو موت بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی نشو نمہ یا آفتہ زندگی بعد زندگی میں مزید ارتقائی منازل تیہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اگر انسان کی ذات توتروں کے مفادات کی نگداشت نہ کرے توتر کی ذات گہر نشو نمہ یا آفتہ رہ جاتی ہے اور زندگی بعد زندگی میں وہ مزید ارتقائی منازل تیہ کرنے کے قابل نہیں رہتی اس طرح نقصان سرسر اس شخص کا ہے جو دوسروں کے مفادات کی نگداشت نہیں کرتا اکل کا یہ خاصہ ہے کہ یہ نقصان کی طرف نہیں جاتی ہمیشہ فائدے کی طرف جاتی ہے جب وہی اکل کو مطمئن کر دیتی ہے کہ دوسروں کی نگداشت کرنے میں خود اس کا اپنا ہی فائدہ ہے تو اکل وہی کی روشنی میں چلتے ہوئے دوسروں کے مفادات کی نگداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے عربی جبان میں حق کا ہمیشہ ہی حق ہوتا ہے کیسے بھی حالات ہوں وہ باطل نہیں بنتا یہ بات شہی ہے کہ ضرورت کے بغیر کبھی کسی نے جرم کا ارتقاب نہیں کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ ضرورت کی نوئیت میں فرق کر سکتے ہیں لیکن اگر تصور اور نظریہ یہ ہو جائے کہ ضرورت کے مطابق غلط چیز صحیح ہو جاتی ہے تو دنیا میں کوئی چیز بھی باطل یا شرم نہیں رہتی بڑے سے بڑے قاتل سے آپ پوچھیں وہ آپ کے سامنے قتل کے جواز میں کچھ کہے گا کہ قتل میں نے کیوں کیا کیوں کا جواب ہی تو ضرورت ہوتی ہے انتقام کی خاطر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو یہ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا بھی تو ایک ضرورت ہے عربی جبان میں تو حق کے ساتھ مطلق ایبسولیوٹ لفظ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عربوں کے ہاں حق کہتے ہی اسے ہیں جو ہر مقام پر ہر شرط پر ہر حالت میں حق ہو اٹل ہو اس کے ہاں عضافی حق کا تصور ہی نہیں تھا وہ تو جب مغرب کی طرف سے عضافی ریلیٹیو کی اسطلاح کی بات آئی تو ہمیں حق کے مطلق بولنا پڑا حق تو ہوتا ہی دیٹرت ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز پال شرائط کے ساتھ شرح ہے اور حالہ تو شرائط بدل جائیں تو وہ خیر ہو جاتی ہے بلکل غلط ہے جذباتی ضرورت تو طبعی ضرورت سے بھی شدید ہوتی ہے لہٰذا جن ضروریات کی بنیاد پر آپ انسانی جذبات رکھیں گے لہٰذا جن ضروریات کی بنیاد آپ انسانی جذبات پر رکھیں گے وہ حق نہیں ہوں گی وہ عضافی حق ہوں گی اور جذباتی ضرورت کا تعلق حوض سے ہے جو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی یہاں تاکہ انسان تقاثر میں مبدلہ قبر تک پہنچ جاتا ہے سورہ ایک سو دو آیات ایک تا دو مطلق حق ضرورت کے تابع نہیں ہوتا بلکہ حق تو ہر حالت میں حق ہوتا ہے عضافی نہیں ہوتا مشروط نہیں ہوتا حق کسی حالت میں بھی بدل نہیں سکتا اگر حق کو بدل دیا جائے تو وہ حق رہتا ہی نہیں وہ باطل بن جاتا ہے بس یہ فرق ہے عضافی حق اور مطلق حق میں عقل مادی اور جذباتی ضرورتوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اس لیے یہ ایک بھی مطلق حق ویلیو تلاش نہیں کر سکتی عقل انسانی ضرورت کے تابع حق یا باطل یا خیر و شر کا فیصلہ کرتی ہے اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مطلق ایبسولیوٹ حقی کی تلاش کر سکے یہ اس کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے عقل کی راہنمائی کے لیے وہی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے مطمئن کر دیتی ہے کہ دوسروں کے مفادات کی نگداشت میں خود اس کا اپنا ہی فائدہ ہے تو پھر عقل دوسروں کے مفادات کی نگداشت کے لیے تدابیر و ترقیب سوچتی ہے ایک دیوانہ تو وہ ہے جس پر سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینے کی دھن سوار ہوتی ہے اور دوسرا لوگوں کی نظر میں وہ بھی دیوانہ ہوتا ہے جو بغیر کسی مادی یا جذباتی صلح کے دوسروں کے مفادات کی نگداشت کرتا پھرتا ہے پہلا ضرورت کا جمع کر لینے کا دیوانہ ہے تو دوسرا ذات کی نشو نما کرنے کے لیے دیوانہ ہے دنیا میں سارے سیکلر نظام ضرورت ہی کے تابع قانون بناتے ہیں ضرورتیں بدل جاتی ہیں تو قانون بھی بدل لیتے ہیں سیکلرزم کہتے ہی اسے ہیں جس کی بنیاد متلک حق پر نہ ہو بلکہ ضرورت پر ہو سیکلرزم کے قوانین ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں جب اقوام اپنے قوانین کو ضرورت کے تابع رکھیں گی تو ہر قوم بلکہ ہر انفرادی شخص کی ضرورت دوسروں سے مختلف ہوتی ہے ضرورتوں کے اختلاف کی وجہ سے اقوام میں اقول کی جنگ بیٹل آف دی ویٹس شروع ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ فساد ہے سیکلرزم میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک قوم نے جس چیز کو آج باطل قرار دیا ہے وہ کل بھی اسے باطل ہی سمجھے گی آج تک انسانیت مطلق حق یا مطلق خیر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے کاش اقوام قرآن کی طرف آ جاتی ہیں اور اس پر میرٹ پر غور فگر کریں تو یہاں سے انہیں مطلق حق کو مطلق شرح معلوم ہو جاتا مطلق حق کی تلاش میں آج علماء سائکولوجی علماء فلاسفی سے بہت آگے ہیں فلاسفر تو ابھی تک بھٹکتے پھر رہے ہیں لیکن سائکولوجسٹ قرآن کے قریب پہنچ گئے ہیں ان کے ہاں بڑی امدہ دو اسطلاحیں ہیں ایک ہے استدلال عقل ریشنل انٹیلیکٹ جو ہر حال میں صحیح ہو اور دوسری اسطلاح ہے منتقیانہ عقل ریشنلائزنگ انٹیلیکٹ یعنی عقل فریبکار جسے ریشنل انٹیلیکٹ بھی کہتے ہیں عقل ضرورت کے مطابق دلائل تلاشتی ہے جو جواز فراہم کرتی ہے تراکیب سوچاتی ہے علماء سائکولوجی استدلال کے لئے ریزن بولتے ہیں یہ لفظ قرآنی اقدار کے قریب تر ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اضافی چیزیں روز بدلتی ہیں ان کو حق ثابت کرنے کے لئے یہ جو عقل انٹیلیکٹ ہے وہ ضرورت کے تابع رہ کر اپنے فیصلوں کے ہاتھ میں منتقیانہ دلائل دیتی ہے یعنی ان کو ریشنلائز کرتی ہے قرآن نے استدلال ریزن عقل اور منتقیانہ ریشنل عقل دونوں قسم کی عقلوں میں فرق کیا ہے باطل کے حق میں جو لوگ دلائل دیتے ہیں قرآن نے ان کے دلائل کو بیان کیا ہے لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ان کی عقل فریبکار ریشنل انٹیلیکٹ کا کام ہے جو یہ باطل کو حق ثابت کر رہے ہیں علماء اقبال سن 1877 تا 1938 عیسوی نے دونوں قسم کی عقل کے لئے دو استلاحیں دی ان میں سے ایک تو ہے دانش برہانی یعنی منتقیانہ عقل اس عقل کو سیکلر عقل ریشنلائزن انٹیلیکٹ بھی کہتے ہیں اور دوسری عقل ہے دانش نورانی جس کو علماء سہیکالو جی نے ریزن یعنی خرد کہا ہے یہ عقل وحی کے ذریعے ملنے والے مطلق حق کے حق میں دلائل دیتی ہے اسے علامہ نے دانش نورانی کہا ہے قرآن اپنی کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں منواتا وہ کتاب قانون کے ساتھ حکمت نازل کرتا ہے سہیکالو جی کی دو استلاحوں میں جو قرآن کے دلائل و برہان قرآن کے مطلق حق ہونے کے حق میں دلائل دیں ریزن کہلا سکتے ہیں اور جو انسانی عقل یا باطل کو حق ثابت کرنے کے لئے منطقیانہ دلائل دیتے ہیں وہ ریسنلائزنگ انٹلیکٹ کہلا سکتے ہیں علامہ اقبال نے اپنے اشار میں دو اور استلاحیں بھی استعمال کی ہیں ایک تو ہے عقل خود بھی اور دوسری استلاح ہے عقل جہاں بھی شیر ملاحظہ فرمائیں اقل خود بھی غافل از بہبود غیر سود خود بھی ند نبی ند سود غیر وحی حق بینندہ سود ہما در نگاہش سود بہبود ہما یعنی اقل خود بھی غیر کی منافت سے غافل رہتی ہے صرف اپنا ہی مفاد اس کے سامنے ہوتا ہے وہ جھوٹ دھوکہ فریب کے لئے ہزار دلائل دے دے گی اس کے مقابلے میں اقل جہاں بھی یعنی وحی حق سب کے نفع کو دیکھتی ہے وحی کی روز سے جو اقدار ویلیوز ملتی ہیں وہ تمام نوائے انچانی کی منفعت کو دیکھتی ہیں قرآن نے کہا کہ بقا اسی عمل کے لئے ہے جو پوری کی پوری نوائے انچانی کے لئے منفعت بخش ہو تمام نوائے انچانی کی منفعت کے لئے سوچنے کی جو بات ہوگی اسے ہم دانشے نورانی کہیں یا اقل جہاں بھی کہیں اس کو آج سائکالوجی کی اسطلاح میں ریزن کہا جائے گا قرآن کریم یعنی الفرقان کی غرض و غائت قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے یہ بتاتا ہے کہ مطلق حق یا خیر وہ ہے جو پوری نوائے انچانی کے لئے منفعت اور خیر و برکت کا موجب ہو اور باطل یا شعر وہ ہے جو پوری نوائے انچانی کے لئے حق اور باطل اپنے دائرے میں اپنی قوم میں حق و باطل ہوں اور دائرے سے باہر وہ حق حق نہ رہے اور باطل باطل نہ رہے تو وہ مطلق ایبسولیوٹ نہیں بلکہ اضافی حق یا باطل ہیں الفرقان وہی ہے جو حق و باطل کو واضح کر کے نکھار کے اور اُبھار کے دکھا دیتی ہے لا تبدیلہ لے قالمات اللہ سورہ دس آیت نمبر چونسٹھ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک دارِ خداوندی کے بتائے ہوئے حق و باطل وہ ہمیشہ حق و باطل ہی ہوتے ہیں اب یہ بات سمجھے میں آئی کہ قرآن نے خدا کے بارے میں تبارک اللہ جی سورہ پچیس آیت نمبر ایک کیوں کہا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے دیئے ہوئے قوانین اپنے مقام پر محکم ہیں ان میں تبدیلی کی کوئی کنجائش نہیں اور آنے والے زمانے کی دین کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں ان کی حدود میں رہ کے وقت کی اسلامی حکومتیں باہنی مشاورت سے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق جزیات بائی لاز متین کرتی چلی جائیں گی یوں اس کے اصول و قوانین اپنی جگہ محکم رہتے ہوئے ان میں زمانے کی ضروریات کے مطابق نشو نماء اور ارتقاء بھی ہوتا چلا جائے گا آیت نمبر دو موسیقی یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے جس کے ہیتہ اقتدار سے کائنات کی کوئی شئے باہر نہیں ہے اسے نہ تو اپنا اقتدار چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی اقتدار کو چلانے کے لیے کوئی قوت اس کے ساتھ شریعت ہے اور اس نے ہر شئے کو خاص انداز سے ترتیب دے کر پیدا کیا اور پھر اس کے امکانات اور صلاحیتوں کے پیمانے مقرر کر دئیے انہی پیمانوں کو شئے کی تقدیر کہا جاتا ہے خدا کے اقتدار سے کائنات کی کوئی شئے باہر نہیں لیکن پھر بھی وہ قانون کا خدا ہے خدا کے ہیتہ اقتدار سے کائنات کی کوئی شئے باہر نہیں ہے اسے نہ تو اپنا اقتدار چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی اقتدار کو چلانے کے لیے کسی قوت کو اپنا شریک بنانے کی ضرورت ہے کوئی اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے مخلوق تو اپنے خالق کی شریک نہیں ہو سکتی جہاں تک خدا کی ذات کا تصور ہے وہ تو کسی کے تصور میں وہموں گمانوں کیاس میں آ ہی نہیں چکتی جنہیں خدا کی صفات کہتے ہیں خدا نے انہی کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے انہی صفات کی روح سے ہمارے ذہن میں اس کا ایک تصور قائم ہوتا ہے یہ تصور کہیں اور سے نہیں ملتا یہ صرف اور صرف قرآن سے ملتا ہے بنیادی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ قرآن نے خدا کا تصور کس قسم کا دیا ہے اسی بنیاد پہ دین کی اور انشانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صفات خداوندی کو بڑی ہی شرعوبست سے بیان کیا ہے صفات دینے کے بعد کہا اگر یہ ایسے خدا کو مانیں جس طرح تم مانتے ہو تو سمجھا جائے گا کہ یہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تجویز کردہ راستے پر ہیں اگر ایسا قرآنی ایمان نہ ہو تو خدا اسے ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا کیونکہ خدا کے مطلق کوئی دوسرا کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا فقدرہو تقدیرہ سورہ پچیس آیت نمبر دو اس آیت میں ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آئی ہے جو صفات خداوندی میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہر مذہب میں خدا کے مطلق مروضہ تصور یہی ہے کہ اسے ہر قسم کا اقتدار و اقتیار حاصل ہے وہ جو چاہے کرے اس کے فیصلے میں کوئی دم نہیں مار سکتا وہ قادر مطلق ہے نہ آپ اس سے کوئی سوال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کسی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور فلانباد کو سمجھا ہی دیجئے کہ آپ نے یہ کیوں حکم دیا ہے یہ ہے خدا کے مطلق ساری دنیا کے مذہب میں عمومی تصور ایسے خدا کو آج کی اسطلاح میں اتھارٹیرین گارڈ ڈکٹیٹر خدا کہا جائے گا قرآن نے کہا یہ بات نہیں ہے ہر قسم کی قدرت رکھنے کے باوجود خدا قانون کا خدا ہے جو کچھ کرتا ہے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتا ہے یہ ہے فقدرہ تقدیرہ چورہ پچیس آیت نمبر دو کا مفہوم خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلافورجی نہیں کرتا اور کائنات خدا کے قوانین کی خلافورجی نہیں کرتی تیسری چیز انشان ہے جو خدا کے قوانین کے مطابق اور خلاف چلنے کی دونوں صلاحیتیں رکھتا ہے عرب درخت کے پھل کو بیج کی تقدیر کہتے تھے کہ جو کچھ اس نے بننا تھا وہ کچھ بن گئی یا بن گیا تقدیر کا مفہوم عربوں میں عام فہم تھا اس لئے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کا مطلب سمجھا دو عالم عمر خدا نے جو اپنا ملک کو سورہ پچیس آیت نمبر دو کہا مملکت کہا دائرہ اقتدار کہا ہے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک تو عالم عمر ہے جہاں وہ محسوس کائنات اور اشیاء کائنات کی تخلیق کی پلاننگ کرتا ہے اور اشیاء کی محسوس تخلیق سے قبل ان کی نشو نماز سے مطلق قوانین بنا دیتا ہے عالم عمر میں خدا جو کچھ کرتا ہے اس کے لئے قرآن نے لفظ تدبیر استعمال کیا ہے اسے سمجھنے کے لئے انگریزی زبان کا لفظ پلاننگ استعمال کرنا پڑے گا ورنہ وہاں کے امور کو بیان کرنے کے لئے تو کوئی زبان نہیں ہے عالم عمر میں ڈیوریشن لیس ٹائم ہے اور انسان ڈیوریشن لیس ٹائم میں سرزد ہونے والے امور کو نہ تو بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے عالم عمر سے مطلق انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جو کچھ خدا نے اپنی وحی کے ذریعے بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں عالم عمر خدا اپنے کسی قائدہ اور قانون کا پابند نہیں ہے کیونکہ عالم عمر کے لئے اس نے قوانین بنائی ہی نہیں ہے وہاں صرف خدا کا ارادہ کام کرتا ہے یہ خالصتاً اللہ کے علم اور اس کے غیر محسوس عمل کی دنیا ہے یعنی اللہ کے ارادے اور اس کے عمل کی دنیا ہے اس میں کوئی متاخلت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا اپنی اس دنیا میں جیسا وہ چاہتا ہے کرتا ہے سورہ بائیس آیت نمبر چودہ جو چاہتا ہے کرتا ہے سورہ گیارہ آیت نمبر ایک سو سات جس قسم کا وہ چاہے فیصلہ کرتا ہے سورہ پانچ آیت نمبر ایک جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے سورہ بائیس آیت نمبر اٹھارہ خدا سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ ایسا یا ویسا کیوں کیا سورہ ایتیس آیت نمبر تئیس جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے سورہ چوبیس آیت نمبر پین تالیس خدا کی متعلق و لینانیت کی یہ پوزیشن اس کے عالمی عمر میں ہے یہ جو کنفا یا کون والی بات ہے تو خدا سچمچی یہ الفاظ عدا نہیں کرتا یہ تو ہم انچانوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے یہ الفاظ عدا کرنے میں بھی تو کچھ نہ کچھ وقت صرف ہوتا ہے جبکہ عالمی عمر میں ڈیوریشن لیس ٹائم ہے اور ہم میں ڈیوریشن لیس ٹائم میں سرزد ہونے والے عمور کو سمجھنے کی جلائیت خدا نے نہیں دی ہے عالمی خلق شیع کو تخلیق کر دینے کے بعد یعنی اپنے ارادے کو عالمی خلق میں بھیج دینے کے بعد خدا کی اقتدار کی دوسری دنیا سامنے آتی ہے اور یہ ہے عالمی خلق یہاں عالمی خلق میں خدا نے اپنے عمر کو اپنے ارادے کو اپنے ہی منشاہ کے مطابق اپنے ہی خودزاقتہ قوانین کی چار تیواری میں محدود کر لیا ہوا ہے خدا نے اپنی خود اختیار کرتا محدودیت کو ان الفاظ میں بیان کیا لا تبدیلہ لکالبات اللہ سورہ 10 آیت نمبر 64 میں اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کروں گا یعنی یہ ہم پر فریضہ ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کو تبدیل نہ کریں عالمی عمر خدا کے علم ارادے اور عمل کا میدان تھا تو اب عالمی خلق انسان کے علم اختیار اور ارادے اور عمل کا میدان ہے انسانی میدان عمل کے لیے کہا اے مالو ما ہے تم سورہ 41 آیت نمبر 40 اے انسان یہ تیرے عمل کا میدان ہے جیسا تیرا دل جاہے ویسا کر مگر اتنا یاد رکھ کہ اختیار ارادہ اور عمل تو تیرا ہی ہوگا لیکن تیرے عمال کو نتیجہ خزب ہمارے قوانین ہی کریں گے جیسا تیرا عمل ہوگا ویسا ہی اچھا یا برا نتیجہ تیرے سامنے آ جائے گا جہاں سے عالم خلق شروع ہوتا ہے وہاں تک کا علم حاصل کرنے کی خدا نے انسان کو صلاحیت دی ہوئی ہے لیکن عالم خلق سے پہلے عالم عمر تھا جس کا علم حاصل کرنے کی خدا نے انسان کو صلاحیت نہیں دی ہے یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب علت و معلول قاض اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملاتے ہوئے پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو ایک ایسا ہم کام سامنے آ جاتا ہے جہاں صرف معلول ایفیکٹ ہی سامنے ہوتا ہے اس معلول کی علت قاض کا پتہ نہیں چلتا یہ سائنسدانوں کے لیے صرف حیرت کا مقام ہوتا ہے علت کا پتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے پیچھے عالم عمر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا ہے آیت نمبر تین وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اور لوگ خدا کو چھوڑ کر ان حسنیوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں جنہیں اقتن قدرت نہیں کہ وہ کسی شائع کو پیدا کر سکیں وہ تو خدا کی مخلوق ہیں ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ اوروں کے لیے تو ایک طرف خدا اپنی ذات کے لیے بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں موت و زندگی پر کوئی کنٹرول ہے اور نہ ہی مر کر جی اٹھنے پر اللہ کے وعدد کے معنی ہے اللہ کے قوانین کی عطاعت میں زندگی بسر کرنا مذہب کی دنیا میں الہ یعنی اللہ سے مراد معبود ہوتا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے دین میں پرستش کا تصور نہیں ہے بلکہ قوانین کی عطاعت یا محکومیت کا تصور ہے دین میں تو خدا کی بھی پرستش جائز نہیں ہوتی خدا کے تو صرف قوانین کی عطاعت کرنا جائز ہے لا الہ الا اللہ سورہ سنتالیس آیت نمبر انیس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے علاوہ کسی دوسرے کے قوانین کی عطاعت نہیں ہو سکتی قرآن خدا کی پرستش نہیں کرواتا یہ صرف اس کے قوانین کی عطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جب دین اسلام مذہب میں متبدیل کر دیا گیا تو خدا سے مراد وہ شمار ہونے لگا جس کی پرستش کی جائے یعنی عطاعت اور محکومیت تو چاہے جس کے قوانین کی کرتے رہیں بس نماز روزے نوافل اور تصویح وغیرہ صرف خدا کے لئے مقصود کر لیے جائیں تو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی عطاعت کر لی اور اس کی عبادت کر لی نظام خداوندی کی غیر موجودگی میں نماز اور نوافل اور تصویح خدا کی عطاعت نہیں اس کی پرستش کرنا ہے خدا کی یعنی خدا کے قوانین کی عطاعت تو بس نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے انفراتی طور پر نہیں کفار تو ایک طرف رہے خود مسلمانوں کی ایسی حکومت جس میں قانون سازی ایک شخص کرے یا ایک گروہ یعنی انسانوں کے سافتہ قوانین کی اس حکومت میں عطاعت ہوتی ہو تو یہ شرک ہے نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے خدا کے قوانین کی عطاعت کرنا دین اسلام ہے اور یہی خدا کا مطلوب ہے مسلمان قرآن پہ آ جائیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسی حکومت کی عطاعت نہیں کرے گا جس میں قانون سازی انشان کریں لا الہ نے تمام مابودوں کی حکومتوں کی جن میں انشانوں کے سافتہ قوانین کی عطاعت کرائی جاتی ہے کی جھڑ کٹ کر رکھتی ہے اللہ اللہ نے بتایا کہ اگر کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرو گے تو آنار کی وہ فساد پھیل جائے گا تمہارے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف اس حکومت کی حکمرانی کو تسلیم کرو جو قوانین خداوندی کی عطاعت کا مطالبہ کرتی ہے دین اسلام جسے نظام خداوندی بھی کہا جاتا ہے میں طبقات نہیں ہوتے جو لوگ نظام کے قوانین پر عمل درامت کرواتے ہیں وہ خود بھی قوانین کی عطاعت کرتے ہیں نظام خداوندی کا امتیاز یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں رہتا اور ہر محنت کش کو اس کی محنت کا پورا پورا چلا مل جاتا ہے آیت نمبر چار جنہوں نے قوانین خداوندی کی صداقت کا انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ پیش کردہ وہی جھوٹ ہے جس کو یہ شخص اپنے جیسے گھر لیتا ہے اور پھر اسے خدا کی طرف منصوب کر دیتا ہے اور یہ کہ ایک اور پارٹی ہے جس نے اس معاملہ میں اس کی مدد کی ہے ذرا سوچو ان لوگوں نے ایسا کہنے میں کس قدر جھوٹ اور فریب سے کام لیا ہے آیت نمبر پانچ اور یہ کہتے ہیں جو کچھ ان سے لکھوایا ہے یعنی قرآن اس کے سوا اور کیا ہے کہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں تو صبح شام وہی چیزیں قاتموں کو لکھوائی جاتی ہیں جن کا نام یہ وہی بتاتا ہے آیت نمبر چھے ان سے کہہ دو کہ اس قرآن کو اس خدا نے نازل کیا ہے جو کائنات کے ظاہر و پوشیدہ بھیدوں سے واقف ہے اس نے اپنے لا انتہا علم کی روح سے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اشیاں کائنات تقریب سے محفوظ رہیں اور انہیں مناسب سامان نشو نما بھی ملتا رہے سورہ پچیس آیت نمبر انسٹھ اگر یہ قرآن انسانوں کی طرف سے ہوتا تو انسان کو کائنات کے رموز و اصرار کا علم کیسے ہو سکتا آیت نمبر ساتھ وَقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الْطَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ قرآن پر اطراز کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کی یہ کیسی بات ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس رسول کے ساتھ کوئی فریشتہ بھی نازل نہیں ہوا جو لوگوں سے کہتا کہ اگر اس کی بات نامانی تو تم تباہو پر بات ہو جاؤگے آیت نمبر آٹھ یا اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہوتا یا اس کے پاس کوئی وسیع و عریض باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا ان ظالموں نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے مزید کہا کہ تم لوگ تو بس ایک سہر زدہ شخص کے پیچھے لگ گئے ہو نبوت کا ثبوت موجزہ نہیں نبی کی سابقہ بیدار زندگی ہوتی تھی نیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہر زدہ سمجھے وہ ظالم ہیں انبیاء اکرام سے حضب اروایت موجزے طلب کیے جاتے تھے جواب میں وہ کہتے کہ میں تو تم جیسا ہی بشر ہوں کوئی معفوق البشر نہیں ہوں تو میں موجزے کیوں کر پیش کر سکتا ہوں انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس کوئی محسوس ثبوت تو ہوتا نہیں تھا جس کو دکھا کر وہ دعویٰ کرے کہ ہاں میں نبی ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ کس طرح مطمن ہو کر نبی کو سچا تسلیم کر کے ایمان لے آتے تھے کیسے مان لیا جائے کہ جو تعلیم نبی وہی کہہ کر پیش کر رہا ہے وہ اسے خدا کی طرف سے ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائے میں تمہارے اندر وحی پیش کرنے سے پہلے ایک عمر بسر کر چکا ہوں تو کیا تم اقل و فکر سے کام نہیں لیتے میں کوئی باہر سے نہیں آیا ہوں اجنبی نہیں ہوں جو تم میرے ماضی سے آگاہ نہ ہو خدا کو شاہد کر کے بتاؤ کہ جو عمر میں نے تم میں بسر کی ہے کیا وہ جھوٹے کی زندگی تھی یا سچے کی زندگی تھی میری سابقہ زندگی میرے دعوے کی دلیل ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صداقت پر مبنی ہے مجھ سے نہ پوچھو تم خود بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے جس نے اپنی سابقہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کیا رات و رات اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ جھوٹ بولنے لگے مجھ سے نہ پوچھو تم خود بتاؤ چودہ سو سال پہلے صداقت کا ثبوت کریکٹر تھا کردار تھا اس سے پہلے بھی یہی میار رہا کیونکہ نبوت کے ثبوت میں انبیاء اکرام کے پاس کوئی محسوس ثبوت نہیں ہوا کرتا تھا ہم سمیتے ہیں کہ ہر نبی نے صداقت کے ثبوت میں اپنی زندگی کے سابقہ کردار کو ہی پیش کیا ہوگا کیونکہ وہ انہی میں سے ہوتا تھا روایات کی روح سے لوگوں میں عمومن یہ خیال عام ہے کسی عورت نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ رہے لیکن قرآن تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحر زدہ کہنے والوں کو ظالمین کہہ رہا ہے لہٰذا ہم قرآن کریم کے علیہ الرغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ قرآن نے یہ ظالمین کفار کا کول نکل کیا ہے اگلی ہی آیت میں کہا اے رسول دیکھو تو صحیح یہ تمہارے اوپر کیسی کیسی فبتیاں جست کر رہے ہیں جو اس قسم کی روایات کو تسلیم کیے چلے جا رہے ہیں وہ گمراہ ہیں آیت نمبر نو اے رسول دیکھو تو صحیح یہ تمہارے اوپر کیسی کیسی بھبتیاں جست کر رہے ہیں پس یہ بالکل ہی صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک کونچنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں آیت نمبر دس تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا خدا کی ذات ایسی فراوانیوں اور خوشگواریوں کی مالک ہے کہ اپنے قوانین کی روح سے وہ تجھے ان چیزوں سے جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں سے بدرجہ بہتر چیزیں عطا کر دے یعنی ایسے باغات جن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے پانی کی نہریں جاری ہوں نیز رہنے کے لیے محلات آیت نمبر گیارہ بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا بات ان کے مطالبات کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسی دنیا میں آنے والے انقلاب کو جھٹلا دیا ہے اور ہم نے انقلاب کو جھٹلانے والوں کے لیے شولہ بار عذاب تیار کر رکھا ہے آیت نمبر بارہ اس آنے والے انقلاب کے ہلاکت سامانیوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ دور سے انہیں دیکھ کر اس قدر جوش و خروش میں آ جائے گا کہ یہ اس کے تھارنے اور گرجنے کی آواز سنیں گے آیت نمبر تیرہ اور جب انقلاب کے نتیجے میں یہ زنجیروں میں جکڑ کر تنگ کوٹڑیوں میں بند کر دیا جائیں گے تو اس وقت یہ اپنی موت کو آواز دیں گے آیت نمبر چودہ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم صرف ایک ہلاکت کو آواز نہ دو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو آواز دو قرآنی اسطلاحات ساعتہ کا تعلق اخروی قیامت کے علاوہ اسی دنیا سے بھی ہے جب سے دین اسلام مذہب اسلام میں تبدیل ہوا ہے ہم نے قرآن کریم کی اسطلاحات مثلاً القیامت اساعت حشر جہنم جنت مقافات عمل انسانی عامال کے نتائج کے ظہور وغیرہ کو مرنے کے بعد اخروی قیامت پر اٹھا رکھا ہے کہ یہ سب کچھ وہاں ہوگا اس دنیا میں نہیں رسوم عبادات یعنی پرستش کا کوئی محسوس نتیجہ اس دنیا میں سامنے نہیں آتا پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ تم کراتے ہو اور خود بھی کرتے ہو جبکہ یہ تو بے نتیجہ ہیں جواب ملتا ہے کہ نہیں یہ بے نتیجہ نہیں ہیں ان کا نتیجہ ضرور نکلے گا لیکن مرنے کے بعد قیامت میں نکلے گا مرنے کے بعد قیامت میں نکلنے والے نتیجے کو نہ تو کوئی جھوٹلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے اس کے لیے تو آپ کو ایک عقیدے کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کر نتیجہ نکلے گا دین اسلام کو چھوڑ کر مذہب اسلام کی طرف آنے کے بعد جب اس قوم کی حالت دن بہ دن غیر سے غیر ہوتی گئی پستیاں اور چلتیں اس قوم پر مسلط ہوتی گئیں تو کہہ دیا کہ خدا اپنے نیک بندوں کو آجماتا رہتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے ہمیں زلت و خواری میں بھی ذہنی اتمنان حاصل ہو گیا کہ زلت و پستی میں گرتے جا رہے ہیں تو کیا ہم تو خدا کے مزید محبوب ترین بندے بنتے چلے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دنیا مفاد پرستوں کے لیے ہے باطل پرستوں کے لیے ہے کفار و ملہدین کے لیے ہے فاسق و فاجر کے لیے ہے لیکن روزے کے آمد جنت ہم دنیا میں زلیل و خواروں کے لیے ہے دنیا کی زندگی تو محض چند دن کی زندگی ہے بس اس کو کسی طرح کاٹ لو آخرت میں ہمارے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے یہ ایک عقیدہ ہے جس نے آمال کے نتائج دنیا میں نہ بھی نکلیں تو بھی لوگوں کو اتمنان میں رکھا ہوا ہے لیکن قرآن کریم نے مرنے کے بعد کی جہنم، عذاب، حشر، قیامت، اتصاد وغیرہ کے ذکر کے ساتھ ان اسطلاحات کو اس دنیا کے لیے بھی استعمال کیا ہے قرآن نے خصوصیت سے غلام اور محکوم قوموں کا ذکر کیا ہے جو اس میں گرفتار ہوتی ہیں ایک بہت بڑی سازش کے تحت قرآن میں جہاں جہاں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے امت کے سامنے ان کو لایا گیا جب ایسی آیات پر آئے تو کہہ دیا آ گیا کہ یہ مرنے کے بعد آخرت سے متعلق ہیں یہ کبھی نہ بتایا گیا کہ جس عذاب کا قرآن ذکر کر رہا ہے اس میں ہم خود گرفتار ہیں اگر یہ بتا دیا جاتا تو امت اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچتی یا کمز کم اس سے نکلنے کی دل میں آرزو اُبھرتی امت کو روایات کے ذریعے مطمئن کر دیا گیا کہ جہنم تو کفار منافقین فاسقین ملہدین اور فجار کے لیے ہے اور کلمہ گو امت کے لیے جنت لکھ لی گئی ہے ایسے عقیدے کی روشنی میں محکومی اور غلامی سے نکلنے کا سوچنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے صدیوں سے امت کو مغالطے میں رکھا گیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن کریم تو ہمیں بتاتا ہے کہ آقوام کے آمال کے لیے ظہور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت کے علاوہ اس دنیا کے اندر بھی ہے جس سے اس دنیا میں آمال کو نتیجے کی قسوٹی پر پرخا جا سکتا ہے اس پرک سے ہمیں اسی دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا خلاف اگر قرآن کا بتایا ہوئے نتیجہ نہیں نکلا تو ہم خدا کی منشاہ کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں اگر قرآن کا بتایا ہوئے نتیجہ نکل رہا ہے تو ہم خدا کے بتایا ہوئے صحیح راستے پر کامزن ہیں نتیجہ پرکھنے کا امیار ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے حق و باطل کیا ہے قرآن کے بتایا ہوئے نتیجے کو تو اسی دنیا میں سامنے آنا چاہیے تاکہ انچان نتیجے کو دیکھ کر اپنے آمال کو قرآن کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق اسی دنیا میں پرکھ لے اگر نتیجہ مرنے کے بعد قیامت میں ہی آنا ہے اسی دنیا میں نہیں آنا تو پھر کوئی بھی اپنے آمال کو درست نہیں کہہ سکے گا قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انچان عمل کے بتایا گیا نتیجے کو دیکھ کر راستے پر گامزن رہے یا اگر نتیجہ برامد نہیں ہو رہا ہے تو اپنی غلط روش کو قرآن کے مطابق کر لے تاکہ اخراوی زندگی کچھ گوار رہے یہ دنیا صرف دارالعمل نہیں ہے بلکہ یہ دارالجزا بھی ہے مشین کے ساتھ ملنے والے ہدایت پر مبنی کتابچے کا فائدہ اگر وہ مشین کے چلنے کے دوران فائدہ نہ دے مشین کی ان ہدایت کا کیا فائدہ جو مشین کے کباری کے پاس پہنچ جانے پر اپنے نتائج برامد کرے حساب کی کتاب کے آخر میں سوالوں کے جوابات دیئے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہ نہ دیئے ہوئے ہوں تو ہر بچہ اپنے جواب کو صحیح سمجھے گا قرآن میں جو احکامات دیئے ہیں ان کی گرز و غائت بھی بتا دی ہے اگر بتائی گئی گرز و غائت پوری ہو رہی ہے تو آپ اجتبائی طور پر خدا کی منشاہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں ورنہ آپ اجتبائی طور پر خدا کی منشاہ کے خلاف عمل کر رہے ہیں قرآن نے اپنی استلاحات کو قرآن ہی میں کھول کر بیان کر دیا ہے القیابت یا اصاد بھی انہی میں سے ہیں اصاد کا قرآنی مفہوم انقلاب کے لئے عربوں کے ہاں ایک لفظ القیامت اور دوسرا لفظ اصاد ہے اس لفظ کا مادہ سین واؤ این بھی ہے اور سین یہ این بھی ہے لفظ سات کا مادہ واوی ہے یعنی سین واؤ این یائی یعنی سین یہ این نہیں ہے عربوں کے ہاں سا کے معنی ہیں کسی چیز کا ایک مقام پہ جامد کھڑے نہ رہنا بلکہ اس میں تبدیلی ہوتے چلے جانا ہمارے ہاں تو گڑیاں ہیں عربوں کے پاس نہیں ہوتی تھی تو وہ دھوپ کے سائے سے وقت پہچانتے تھے فطرت کے محسوس مناظر سے وقت کی پہچان کی انہیں اتنی مشک ہو گئی تھی کہ وہ رات کے وقت بھی ستاروں سے وقت پہچان لیتے تھے دھوپ وقت کے پہچاننے کا ذریعہ تھا سورج کے طلوع روج زوال سے وہ سائے کے بڑھنے اور گھٹنے کا اندازہ کر کے وقت کا تائین کرتے تھے سہرا پر سایا غیر محسوس انداز میں گھٹا بڑھتا رہتا تھا آج سمجھنے کے لیے ایک ایسے گھڑی آل کو تظور میں لائیے جس کی سیکنڈوں منٹوں اور گھنٹوں کی سوئیاں نہ ہو لیکن اس کی مشینری بلکل ٹھیک ہو آپ گھڑی آل کو گوھر سے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا جب بھی گھڑی آل گھنٹوں کے حساب سے جتنی مرتبہ ٹن کی آواز دے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنے بچ گئے ہیں دراصل گھڑی آل کی مشین غیر محسوس طور پر درپردہ زیر زمین اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور ٹن کی آواز کو ترتیب دے رہی ہوتی گھڑی آل کی مشینری غیر محسوس طور پر چلتی رہی تھی ایسے گھڑی آل کی اچانک یکبارگی یکلک ٹن کی آواز کے اواز کے اوبرنے کو عرب سا آتا کہتے تھے سا کا لفظ مسلسل لیکن ایک غیر محسوس تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے لیکن یکبارگی تبدیلی کے واقعے ہونے کو عرب سا آتا کہتے تھے جسے ہم یکبارگی کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ کوئی واقعہ بھی درپردہ یا زیر زمین ترتیب پائے بغیر یکبارگی نمودار نہیں ہوتا وہ پہلے سے درپردہ زیر زمین ترتیب پا رہا ہوتا ہے انسان کو اس کا پتا نہیں چلتا ایک وقت آ جاتا ہے جب واقعہ میں پختگی میچورٹی آ جاتی ہے تو اس کی محسوس طور پر نمود ہو جاتی ہے جس طرح رحم مادر میں بچہ غیر محسوس انداز میں ایک چھوٹے سے جرسوں میں سے ترتیب پا کر پختگی پر پہنچنے کے بعد دنیا میں نمودار ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح واقعات بھی ایک چھوٹے سے نکتے سے درتیب پاتے پختگی مچورٹی پر پہنچنے کے بعد اچانک ٹن کی طرح وقوع پذیر ہو جاتے ہیں اس کو عربی میں سہاتہ کہتے ہیں ایک قوم کے عامال کے نتائج چھوٹے سے نکتے سے درتیب پاتے ہیں جب ایک عرصہ کے مجموعی عامال کا اثر اکامولیٹیو ایفیکٹ پختگی مچورٹی پر پہنچتا ہے تو عامال کا نتیجہ اسی دنیا میں ابر اور نکر کر سامنے آ جاتا ہے نتیجہ کا اس طرح چانے کو بھر کر سامنے آ جانے کو اسعات کہتے ہیں قرآن نے اس لفظ سے پہلے الف لام لگا کر اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنا دیا ہے جس سے اب یہ قرآن کریم کی ایک اسطلاح پل گئی ہے الف لام لگنے سے اسعاتہ قرآنی تعلیم پر عمل کرنے سے جو انقلاب یا اکبارگی اس دنیا میں واقع ہوگا اس کے لئے بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمدار ہونے والا انقلاب یعنی اسعاتہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے دور سے ترتیب پاتا چلا آ رہا تھا لیکن اس کے نمدار ہونے کے لئے انسانی بازو فراہم نہیں ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیرہ سالہ دور میں انقلاب کے لئے اپنی تعلیم سے خاموشی کے ساتھ انقلاب کے لئے انسانی بازو تیار کیے فٹا فٹا اور شبہ شبت و فساد کو پھیلایا جا سکتا ہے انقلاب آنے کی رفتار سست ہوتی ہے لیکن جب نمدار ہو جائے تو پھر چھا جایا کرتا ہے دو ہجری میں میدانِ بدر میں انسانی بازو کے ذریعے زیر زمین چلا آنے والا انقلاب نمدار ہو گیا اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں چھا گیا سورہ پچیس آیات گیارہتہ چودہ میں اسی دنیا میں انسانی بازو کے ذریعے آنے والے اجسادہ کا ذکر ہے مغلوب ہونا اسی دنیا میں جہنم ہے جہنم کے دروگے کا نام مالک ہے یعنی وہ جو مغلوب کا مالک ہوتا ہے جہنم کے مطلق بتایا کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی گلامی کا نقشہ دیکھا جائے تو اگلام نہ زندوں میں ہوتا ہے اور نہ مردوں میں گلامی میں اس کا ایک ایک لمحہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چاروں اطراف سے موت چلی آ رہی ہو لیکن موت آتی نہیں تورہ چودہ آیت نمبر سترہ مالک اگلام سے کام لینے کی خاطر اسے زندہ رکھتا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ مغلوب کی اسی دنیا میں جہنم یہ ہے کہ انہیں قدم قدم پر جلیل و خوار کیا جاتا ہے مغلوب آرزو کرے گا کہ اسے موت آ جائے تاکہ عذاب سے جان چھوٹے یہ جو کہا گیا کہ اور جب انقلاب کے نتیجے میں یہ زنجیروں میں جکڑ کر تنگ کوٹڑیوں میں بند کر دیے جائیں گے تو اس وقت ہی آپ نے موت کو آواز دیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سچ موت کے جیل کھانے کی بند کوٹڑیوں میں ہو محکوم قوم کے لیے تو پورا ملکی جیل کھانا ہوتا ہے یہ ہے اسی دنیا میں نبودار ہونے والا اساتھ اور جہنم ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے آیت نمبر پندرہ ان سے پوچھو کیا انسان کے لیے اوپر مذکور اس قسم کی زلت و خواری کی زندگی بہتر ہے یا وہ شادابیوں سے بھرپور سدہ بھار زندگی جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو اس کے قوانین کی نگداشت کرتے ہیں وہ حسین و شاداب زندگی پر مبنی معاشرہ ان کے اپنے حسن عمل کا نتیجہ ہوگا ایسا اس دنیا میں بھی ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی قرآن کریم جو کچھ انسان کو بنانا چاہتا ہے وہ مسیرن ہے مسیرن کا تجمہ کیا جاتا ہے اور ہم پھر وہیں جانے والے ہیں اس ترجمے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے تھے ویسے ہی بغیر کسی فوز و فلاح اچیومنٹ کے وہاں خدا کی طرف پھر چلے جائیں گے جب انسان میں کسی قسم کی فوز نہ ہوئی تو دولپمنٹ نہ ہوئی تو اس ترجمے سے خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے سلسلہ رشد و حدایت حق و باطل کی تمیز انبیاء اکرام اور مومنین کی اتنی جانکاہ مشکتیں سب بے مصرف معلوم ہوتی ہیں کہ جیسا انسان پہلے تھا ویسا پھر سے وہاں پہنچ جائے جہاں سے آیا تھا یاد رکھیں قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کا تو مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے آئیے ہم مسیرہ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں مسیرہ کہہ کر قرآن کریم نے ارتقائی منازل بتائی ہیں زندگی اولین جرسوں میں سے ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی پیکر انسانیت میں پہنچی یہ طبعی ارتقاء تھا جب زندگی اس شاخ انسان کو ذات و اختیار اور ارادہ عطا کیا گیا تو اب ارتقاء اس کے جسم میں نہیں اس کی غیر مرعی ذات کی صلاحیتوں میں ہونا تھا جس نے موت کے بعد زندگی کی اگلی منزلیں خدا کے قانون ارتقاء کی روح سے تیہ کرنی ہیں اس قانون کی روح سے شائع ایک مقام سے آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی دوسرے مگر بہتر اور بلند مقام پر پہنچتی ہے ایک مرحلے میں شائع جس متینہ آخری منزل پر پہنچتی ہے اسے شائع کی اس مرحلے کا آخری روج کا مقام ڈسٹینیشن کہتے ہیں یعنی شائع کا وہاں پہنچ جانا جو اس مرحلے میں شائع کا منتحہ تھا اس کو فلسفے کی زبان میں بننے والی بیکامنگ چیز کا بن جانا بینگ ہو جانا کہتے ہیں بننا بیکامنگ ایک عمل پروسس ہوتا ہے جس میں شائع آہستہ آہستہ وہ کچھ بن رہی ہوتی ہے یعنی وہ بینگ ہونے کے لیے گامزن ہوتی ہے جو اس کا منتحہ ہوتا ہے اس سارے مفہوم کو قرآن نے ایک لفظ مسیرہ سے ادا کیا ہے ایک دوسرے مقام پہ ہے وَعِلَلَّهِ الْمَسِيرُ سورة 3 آیت نمبر 28 مسیر کے معنی ہوتے ہیں وہ مقام جہاں انسان ادھر ادھر سے چلتا چلتا آخری تکمیلی منزل پہ پہنچ جائے اس طرح نکتہ تکمیل تک پہنچنے کو مسیر کہتے ہیں مسیر لفظ ایک ہے لیکن قرآن نے اس کے اندر زندگی کا بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا ہے زندگیوں کا تبہی ارتقاط و مکمل ہو چکا اب ارتقاط انسانی ذات میں ہونا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر خدای صفات کو مناقص کرتا چلا جائے اگر وَاِلَلَّهِ الْمَسِیرِ سُرَتِينَ آیت نمبر اٹھائیس کا ترجمہ خدا کی طرف آخر میں جانا ہے کیا جائے تو اُطرف کے معنی ہوں گے خدا کسی خاص مقام پہ بیٹھا ہوا ہے پھر ہی آپ اس کی طرف جا سکیں گے خدا تو اطراف و سمتوں سے بلند و بالا ہے اس کی طرف جانے کے کیا معنی مسیر کا مفہوم عام الفاغ میں یہ ہے کہ انسان بحد بشریت خدا کی صفات کو اپنی ذات کے اندر منحبس کرتا چلا جائے تو یہ وہ کچھ بنتا چلا جاتا ہے جو کچھ لفظ مسیر میں پوشیدہ ہے یعنی چھوٹے پیمانے پہ انسان کا بحد بشریت خدای صفات کا حامل بنتے چلے جانا یہاں تک کہ یہ اس آخری مندل پہ پہنچ جائے جو اس کے لئے خدا نے عالم عمر میں متین کی ہوئی ہے علمہ اقبال نے اس کو یوں ادا کیا کہ جیسا خدا چاہتا ہے تو بن جائے قرآن تجھے ویسا بنا دیتا ہے یہ ہے مسیرا انسان کا بلند ترین مقام حاصل کر لینا مقام المسیر ہے جس سے جنمت کہا جائے گا مسیر وہ آخری مندل ہے جس پر قرآن انسان کو پہنچانا چاہتا ہے آیت نمبر سولہ ایسی زندگی میں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا یعنی جو چاہیں گے وہی ہوگا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کی اس پر حتمی ذمہ داری ہے جنت اور مسیر مقام نہیں ہے بلکہ انسان کے ارتکاہ کی وہ قیفیت ہے جس میں جو چاہیں گے وہی ہوگا انسان کے لیے سب سے بڑی نیامت تو اس کا اختیار و ارادہ اس کی وساطیں ہیں انسان جس قدر ذات کی خوابیدہ خدای صفات کی نشو نماء کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس کی ذات کی صلاحیتوں اور اس کے اختیار و ارادے کی وساطوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے انسان کا وہ مقام جس جنت اور مسیر کہا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ بتائی کہ لَا هُمْ مَا يَشَعُونَ سورہ 24 آیت نمبر 35 جنت اور مسیر جیسی قیفیت میں انسان ہوں تو جو چاہیں گے ہو جائے گا جنت اور مسیر مقام نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی کے ایک ارتکاہ کی قیفیت ہے خدا کے رنگ میں رنگ جانے سے ان کا اختیار و ارادہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ جو وہ چاہیں گے ہو جائے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے کہا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهِ سورہ 76 آیت نمبر 30 خدا کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے وہ چاہیں گے ہی وہ جو ان کا خدا چاہے گا خدا خود چاہے یا انسان خدا کے چاہنے کے مطابق چاہے پھر تو چاہنے کے مطابق ہو جاتا ہے انسان کا چاہنا بھی تو اس کی چاہت اور آرزو کی آخری حد تک ہی ہو سکتا ہے جو اس کو زندگی کے اس مرحلے میں درکار ہوں گے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ انسان کی چاہت اور آرزو غیر محدود نہیں ہو سکتی خدا تو زندگی کے تمام مرحل کے مطلق جانتا ہے اس لیے کہا وَلَدَيْنَ مَزِيدٌ سورہ 50 آیت نمبر 35 اور ہم انسان کی محدود چاہت اور آرزو سے بھی بڑھ کر دیں گے یعنی زندگی کی ارتکائی ضرورتوں کے پیش نظر ہم اس کو وہ کچھ دیں گے جس کی ان کی محدود چاہت اور آرزو نے مطالبہ بھی نہیں کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس مندل کو اپنے ذہن میں اپنی آخری مندل سمجھے گا وہ بھی آخری مندل نہیں ہوگی اس سے آگے اور مندلیں بھی ہوگی صدق اللہ اللہ علیہ وسلم